پاکستان میں جس طرح کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی سنخیہ بڑھ رہی ہے اس طرح کے اعلان پچھلے کئی دنوں سے بار بار کیے جا رہے ہیں سرکار لوگوں پر گھروں میں رہنے اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے کے لیے دباؤ بڑھا رہی ہے اور وہ جو گھر میں ہیں وقت گزارنے کے نئے نئے طریقے تالاش کر رہی ہیں جیسے جیسے دن گزرتے گئے I found things to do like spending time with my mother you know cooking and also مجھے بہت دیر سے کچھ dances تھے جو یوٹیوب پر میں نے سیکھنا تھے اور میں پاس کبھی time ہی نہیں ہوتا تھا with my office کہ I could ever learn them but now that I have time on my hands I'm learning all those dances ہماری daily routine جو ہے وہ 360 degree کے اوپر change ہو چکی ہے اور ہمیں realize ہو گیا ہے کہ ہم اپنی life کا کتنا بڑا chunk miss out کر رہے تھے اور وہ ہے ہماری family کافی زیادہ بچپن کی یادیں بھی تازہ ہو گئی ہیں جیسے کہ اپنے بائی کے ساتھ اوپر چٹ پر کرکٹ کھلنا فوٹبال کھلنا indoor activities کرنا وہ ساری ہم نے دوبارہ شروع کر دیئے لاہور کی سڑکیں ویران پڑی ہیں یہی حال دوسرے شہروں کا بھی ہے جہاں لوگوں کو گھروں میں رہ کر ہی کام کرنے کو کہا گیا ہے definitely کام پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ کام تقریباً رکھی گیا ہے یا بند ہو گیا ہے جو content ہم باہر بناتے تھے وہ اب گھر پہ ہی بنا رہے ہیں کرونا سے related information اگر audience تک پہنچانی ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں school, college, university اور بہت سے دفتر بند ہیں آبادیوں سے دور quarantine center بنائے جا رہے ہیں تاکہ مریض زیادہ ہونے کی صورت میں نپٹا جا سکے ہر province میں ہی administration حرکت میں دکھائی دے رہی ہے پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں تو فوج سے بھی مدد مانگ لی گئی ہے پورے ملک میں لوگوں کے اکھٹھا ہونے پر روک لگا دی گئی ہے grocery stores اور pharmacies کے علاوہ سب دکانیں اور کاروبار بند کر دیے گئے ہیں شادی بیا کے events limited ہو گئے ہیں اور social distancing کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے social distancing اور human interaction بلکل بھی نہیں کر رہا ہوں تاکہ میں اس وائرس سے safe رہا ہوں